اس ویڈیو میں آپ یہ جانیں گے کہ آپ کیسے ایک مشکل سے مشکل کام کو اپنے لیے آسان بنا سکتے ہیں مثال کے طور پر اگر ایک بچہ آرام سے بیٹھ کر ایک کمرے میں کتاب پڑھ رہا ہے تو جیسے ہی ہم اسے یہ بولیں کہ باہر جا کے گراؤنڈ میں فٹبال کھیلو تو وہ کتنی خوشی سے بھاگتا ہوا باہر جائے گا اور تپتی دھوپ میں فٹبال کھیلنا شروع کر دے گا حالانکہ آپ خود سوچیں کہ ایک کمرے میں سکون سے بیٹھ کر پڑھنا آسان ہے یا شدید گرمی میں فٹبال کھیلنا ابزاری طور پر ایسی حالت میں فٹبال کھیلنا بہت مشکل ہے پا مقابلے ایک جگہ بیٹھ کر کتاب پڑھنے سے تو سوال یہ ہے کہ ہم ہمیشہ ایسا کیوں کرتے ہیں وہ کونسی چیز ہے جس نے اس بچے کو گرمی میں فٹبال کھیلنے پر اُبھارا تو اس کا جواب ہے دوپامین دوپامین بنیادی طور پر ہمارے دماغ میں موجود ایک نیرو ٹرانس میٹر ہے اور ہر وہ کام جس کو ہم انجوائے کرتے ہیں اس کام کے بارے میں سوچتے ہی ہمارے دماغ میں دوپامین ریلیز ہونا شروع ہو جاتا ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہر انسان کے لیے دوپامین اس کے حساب سے کام کرتا ہے مثال کے طور پر ایک بندہ جس کو کتاب پڑھنے میں مزہ آتا ہے اس کے لیے کتاب کو کھولتے ہی اس کے دماغ میں دوپامین ریلیز ہونا شروع ہو جائے گا اور اسے کتاب بڑھنے میں مزہ آئے گا بلکل اسی طرح ایک ایتھلیٹ جو روزانہ دس کلومیٹر بھاگتا ہے اب اس کے لیے جیسے ہی وہ بھاگنا شروع کرے گا تو اس کے دماغ میں دوپامین ریلیز ہونا شروع ہو جائے گا یعنی کہ ہمارے لیے وہ ایتھلیٹ بھاگ رہا ہے لیکن اس کے اپنے پرسپشن کے مطابق وہ انجوائے کر رہا ہے جب سائنسانوں نے ان ساری باتوں پر غور کیا تو وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ ہر انسان اس فیکٹر کو کنٹرول کر سکتا ہے یعنی کہ وہ کسی بھی کام کو اپنے ساتھ اٹیچ کر کے اسے انجوائے کرنا شروع کر دے بے شک وہ کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو اور ایسا کرنا ممکن ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کسی بھی مشکل سے مشکل کام کو اپنے لیے آسان بنا سکتے ہیں بس آپ کو اپنے دماغ میں موجود ڈوپامین کو کنٹرول کرنا ہے سب سے پہلے آپ یہ کریں کہ مہینے میں ایک دن مختص کریں اور اس دن آپ کوئی بھی ایسا کام نہیں کریں گے جو آپ کو اچھا لگتا ہو یعنی کہ ہر وہ کام جس سے آپ کے دماغ میں ڈوپامین ریلیز ہوتا ہے آپ اس کام کو نہیں کریں گے مثال کے طور پر جنک فوڈ یوٹیوب فیس بک یا پھر ٹک ٹوک وغیرہ اب ظاہری سی بات ہے کہ اگر آپ ان ساری چیزوں سے دور رہیں گے تو آپ بہت زیادہ بور ہوں گے آپ ایک پورا دن بالکل اسی طرح گزاریں گے اور اگلے دن سے آپ اپنے وقت کو دو حصوں میں تقسیم کریں گے ایک ایکٹیو زون اور دوسرا پیسیو زون اگلے دن کی صبح سے ہی آپ کا ایکٹیو زون شروع ہو جائے گا اور ایکٹیو زون میں آپ صرف وہ کام کریں گے جو آپ کو انتہائی مشکل لگتے ہیں مثال کے طور پر کتاب پڑھنا یا پھر کسی بھی طرح کی دماغی سرگرمی انجام دینا جو کہ آپ کو واقعی میں مشکل لگتی ہے جب آپ اپنے سارے کام مکمل کر لیں گے تو اس کے بعد شام کے وقت آپ کا پیسیو زون شروع ہو جائے گا تو اب آپ وہ کام کریں گے جو کرنا آپ کو اچھا لگتا ہے اور یہی تربیت آپ دوہراتے جائیں گے اس طرح ایک دن آئے گا کہ وہ کام جو آپ کو مشکل لگتے تھے اب وہ آپ کو آسان لگنا شروع ہو جائیں گے یہ بات بلکل ایسی ہے کہ اگر آپ ایک دن بلکل کھانا نہ کھائیں اور دوسرے دن آپ کو اگر خوشک روٹی اور سادہ پانی دے دیا جائے تو یقین مانئے کہ آپ کو وہ خوشک روٹی بھی ذائقہ دے گی اور آپ اس خوشک روٹی کو اور سادہ پانی کو انجوائے کر کے کھائیں گے اور اسی دوران آپ کے دماغ میں موجود ڈوپامین ریلیز ہونا شروع ہو جائے گا بلکل اسی طرح جب آپ ایک دن کی انتہائی بوریت کے بعد کوئی مشکل کام کریں گے تو وہ کام بھی آپ کو مزہ دے گا اور اس روٹین کو مسلسل دورانے سے آپ اپنے دماغ کو ٹرین کر لیں گے اب آپ کا دماغ اس وقت ڈوپامین ریلیز کرے گا جب آپ انتہائی مشکل کام کر رہے ہوں گے اور یوں وہ مشکل کام اب آپ کو ڈوپامین ریلیز کی وجہ سے آسان لگنا شروع ہو جائے گا ان سب باتوں کے ساتھ آپ نے ان کاموں سے بہت زیادہ دور رہنا ہے جن کی وجہ سے ہمارے دماغ میں بہت زیادہ ڈوپامین ریلیز ہوتی ہے مثال کے طور پر ڈرگز، الکوہلز اور گیمبلنگ وغیرہ کیونکہ اگر آپ کو ایک بار ان کاموں کی لط لگ گئی تو پھر آپ کے لیے نارمل لائف میں واپس آنا بہت مشکل ہو جائے گا تو اس طرح سے ڈوپامین ڈیٹوکس یا پھر ڈوپامین فاسٹنگ کی اس ٹیکنیک کی مدد سے آپ کسی بھی کام کو آسان بنا سکتے ہیں شکریہ